اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا اور جانتے ہو جہنم کی آگ کیسی ہوگی فرمایا کہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی وَقُودُحَن نَاسُوا الْخِجَارَةَ جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ لَّا يَاسُونَ اللَّهِ اُس جہنم کے جو داروگا ہوں گے اُس جہنم کے جو چوکی دار ہوں گے وہ بڑے ٹائٹ ہوں گے بڑے سخت ہوں گے وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے کوئی رحم نہیں کریں گے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ مرے پا شادی کرتے ہیں آپ شادی میں آپ کے سیمانچل کے علاقے میں میں جانتا ہوں میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جہیز لے رہے ہیں سو سو دو دو سو لوگوں سے بارات لے کے جا رہے ہیں لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہم نے دیکھے ہیں ابھی آج ہی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی حسنے کا مولوی ساں میں نے ایک پیسے کا جہیز نہیں لیا ہم لوگ ٹوٹل نو لوگ گہتے ہم لڑکی کو ویدہ کر کے لے کے چلے آئے بڑی خوشی ہوئی میں نے مبارک بات دی آج ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں اور جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوتی ہے جب ایسی بیوی آپ کے گھر میں آئے گی جس میں آپ نے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی اور بارات کا کوئی چکر نہیں ہوگا اور آپ نے رسم و رواج سے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا وہ نکاح کے ذریعے جب آپ اپنی بیوی کو گھر میں لائیں گے اس رشتے میں اللہ تعالی برکت پیدا کرے گا جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی نیک پیدا ہوگی آج اولاد کیوں خراب پیدا ہو رہی ہیں جب ماںیں خراب ہیں جب باپ خراب ہیں تو بچے تو خراب ہوں گے حضرت فاطمہ کو دیکھو ایک طرف چکی چلا رہی ہیں گود میں حسن و حسین کو لیے ہیں حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور چکی بھی چلا رہی ہیں اور زبان پر تصویح کے کلمات بھی ہیں میرے پیارے بھائیوں جو اور اپنے گھر کا کام بھی کر رہی ہیں اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اس کی زبان پر اللہ کی تصویح کے کلمات ہیں جب وہ بچہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ جب بڑا ہوگا تو اس بچے کے بنیاد میں اس بچے کے اندر جو خون دوڑ رہا ہوگا اس نیک ماں کا دوڑ رہا ہوگا آج ایسی ماں کہاں ہمارے سماج میں ملتی ہیں ہم نے تو جب رشتہ دیکھنا ہوتا ہے ہم جب رشتہ دیکھتے ہیں تم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی سمارٹ ہے کتنی خوبصورت ہے کتنی دیکھنے میں ہینڈ سم ہے کتنی خوبصورت ہے ہم تو خوبصورتی کو میار بناتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تم کہو المراتو لیاربین جب لڑکیوں کی شادی کرو تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں چار چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں لے مالی ہا ولے حسبی ہا ولے جمالی ہا ولے دین ہا کچھ لوگ تو مال دیکھتے ہیں کہ کتنا جہیز لے کر کے آئے گی کچھ لوگ اس کا خاندان دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری کی ہے کے نہیں ہمارے سماج کی ہے کے نہیں ہمارے سماج کے باہر کی تو نہیں ہے اور کچھ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے لڑکا چاہے ساؤت افریقہ کا لگ رہا ہو صورتی پر وہ مرمیٹتے ہیں والے دین یہاں اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فضفر بزات الدین تم دیندار عورت کو ترجیدو اور دیندار عورت کو گھر میں لے کے آؤ اچھا ایک عجیب بات بتاؤں آپ کیا حلدی کی رسم ہوتی ہے کہ نہیں کوئی بتایا بھئی مجھے نہیں معلوم ہوتی ہے نا ماشاءاللہ حلدی کی رسم میں کیا ہوتا ہے حلدی لگائی جاتی ہے اب تو باقاعدہ بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں شادی کے ایک دو دن پہلے حلدی کے نام سے اس میں بہت سارے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ حلدی کے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں پیلے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں اور کھانا پینا ہوتا ہے پورا فنکشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حلدی کی رسم اور یہ رسم کون منا رہا ہے مسلمان منا رہا ہے اور مسلمان میں بھی کون سا مسلمان جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پہ چلتا ہے جو سینے پر ہاتھ ماتتا ہے جو برابر رفائدین کرتا ہے جو آمین زور سے بولتا ہے اور جو کہتا ہے کہ صاحب ہم پکے اہل حدیث ہیں اس کے گھر میں بھی حلدی کی رسم ہو رہی ہے جاؤ گوگل کے پر ٹائپ کرو ہندی میں ٹائپ کرو ہندی تو آتی نا آپ لوگوں ہندی میں ٹائپ کرو حلدی کی پرمپرہ کہاں سے شروع ہوئی بس اتنا ٹائپ کر دو وہ گوگل کے اندر جاگے حلدی کی پرمپرہ ہمارے بھارت میں شروع ہوئی یہ بھارتی یہ پرمپرہ ہے اور ہندو سماج کے اندر حلدی کو یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے حلدی لگائی ہے تو آپ کو نظر نہیں لگے گی سماج کے اندر گھر کے اندر منحوسیت نہیں آئے گی نظر نہیں لگے گی اس پرپس کے ساتھ اور اس ادیش کے ساتھ حلدی لگائی جاتی ہے اور آج ہمارہ مسلمان بھی اپنے شادی بیاء پر حلدی لگا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑی من تشبہ بی قوم فہوا منہم جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا انہی میں سے ہوگا اور آگے پڑیئے شادی کے موقع پر لڑکا جب اپنی سسرال جاتا ہے تو اس کی جوان جوان سالیاں اس کا راستہ روک لیتی ہیں جوان جوان سالیاں اس کے جوتے چورا لیتی ہیں اور جب تک وہ جوتا کی چورائی نہ دے دے وہ دروازے کی چھکائی نہ دے دے تب تک وہ اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے کے نہیں جا سکتا میرے پیارے ساتھیوں یہ سارے کام ہوتے ہیں اور شادی کے کارٹ پر لکھا جاتا ہے نکاح مسنون ہو لوگو اس نکاح کے اندر ہم نے کچھ بھی مسنون نہیں رکھا اس نکاح کے اندر کوئی بھی کام ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا بس ایک کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے مولوی صاحب آتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں بس یہی کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے باقی سر سے پیر تک نکاح کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں کتنے لوگوں کی شادی میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ ویڈیو کیمرہ والا آتا ہے اور عورتوں کے اندر گھس گھس کر کے دلہن کا اور اس کے کمرے کا ویڈیو بناتا ہے اور بعد میں بڑے شوق سے وہ ویڈیو بھی دیکھا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اگر آپ پورے کے پورے مسلمان ہیں تو آپ شادی بیعہ میں بھی مسلمان بنیے صرف نماز میں مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا شادی بیعہ میں بھی آپ کو مسلمان بننا پڑے گا اور یہ جہیز اس جہیز نے تو آج جینا حرام کر دیا ہے سماج کا آج کتنے غریب باپ کی بیٹھیاں اپنی جوانی کو پار کر رہی ہیں تیس اور پیتیس سال کی ہو گئی ہیں اور کوئی وہ خوبصورت بھی ہیں دیندار بھی ہیں پڑی لکھی بھی ہیں مگر کوئی ان کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا باپ اپنے ہونے والے داماد کو بائیک نہیں دے سکتا دو لاکھ روپیے کیش نہیں دے سکتا اور جہیز نہیں دے سکتا میرے پیارے ساتھیوں اس جہیز کی رسم نے آج کتنے غریبوں کی بیٹھیوں کو اپنے قدم حرام راستے کی طرف لے کے جانے پر مجبور کیا ہے اور کتنی جوان بیٹھیوں کی جوانی ڈھل گئی اور کتنے گھروں میں بدکاری ہو گئی اور کتنے باپوں نے خودکشی کر لی اور بیٹھیوں نے خودکشی کر لی مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور ہم اس رسم سے پیچھا چھوڑانے کو تیار نہیں ہیں سودہ کر لیں اور شادی کے ذریعے ہم پیسہ کمالیں لڑکا جتنا کوالی فائیڈ ہے اور لڑکے کے پاس اگر گورنمنٹ جوب ہے سرکاری نوکری ہے تو اتنے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کی جاری ہے میرے پیارے ساتھیوں ہم نے اپنی حرکتوں سے بیٹی کو بوجھ بنا دیا ہے بیٹی بوجھ بن گئی ہے آج کسی کو دو بیٹیاں ہوں اور تیسری بیٹی اس کو ہو جائے تو ہسپیٹل کی نرس بھی بڑا دھیرے سے آکے کہتی ہے صاحب آپ کو بیٹی ہوئی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی ہاں بیٹا اگر ہوا ہے تو ہسپیٹل کی نرس بھی آ کر کے کہے گی کہ ہمیں مٹھائی کھلائیے ہمیں نظرانہ دیجئے کیونکہ بیٹا ہوا ہے تو کما کے لائے گا اور بیٹی ہوئی ہے تو اس کو جہیز دینا پڑے گا ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے میرے پیارے ساتھ اللہ کی قسم اگر یہ بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو چار چار بیٹیاں نہ دیتا میرے نبی کو اللہ نے چار بیٹیوں سے نوازا سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا ان کی شادی ابو العاصب نے ربی سے ہوتی ہے دوسرے نمبر کی بیٹی کا نام امم کلسوم ہے ان کا نیکہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے ان کا نیکہ پہلے رقیہ کا نیکہ ہوتا ہے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ان میں کلسوم کا نیکہ ہوتا ہے ایک آدمی کے نیکہ میں دو سگی بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہاں ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے لیکن ایک ساتھ دو بہنوں سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے اور چوتھی بیٹی اللہ کے نبی کی جو سب سے چھوٹی اور سب سے لادلی بیٹی ہے اس کا نیکہ ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ اگر بیٹیاں کلنک ہوتیں اور بیٹیاں بوجھ ہوتیں تو اللہ اپنے نبی کو چار چار بیٹیاں نہ دیتا میرے بھائیو اس جہیز کی رسم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنایا آج ہمیں پورا پورا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے آج ہمیں اپنے شادی بیعہ کے سشتم کو بھی صدھارنے کی ضرورت ہے آئیے پھر سے ہم اسی آیت کی طرف بڑھتے ہیں قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ادخلو فی السلم کافا اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اخلاق کیسا ہے ہمارا اخلاق کیسا ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہے لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے نماز جی تو ہیں ہم پچھو ٹائم کے مگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے گاؤں والے ہم سے پریشان ہیں ہماری زبان سے پریشان ہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کی نماز کل قیامت کدن آپ کے موں کے اوپر مار دی جائے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَا مِن شَيِّن يُوزَو فِي الْمِيزَانِيَسْ قَلَ مِن حُسْنِ الْخُلُقِ قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں سب سے وزندار چیز اگر کوئی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کسی سے انتقام نہیں لیا اپنے خون کے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے وہ دشمن جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکال آتا جنہوں نے آپ کو بہت طریقے کی تکلیفیں دی تھی آج وہ سب کے سب لائن سے کھڑے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے سب کے سب سر جھکا کر کے کہتے ہیں اے محمد آپ تو شریف باپ کے شریف بیٹھیں آپ سے اچھی امید ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لا تصریب علیکم اليوم جاؤ محمد الرسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے اضحابو انتو متلقا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی آج ہمارے ملک کے حالات بھی بدل رہے ہیں نفرت کی ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں آپ کے بیہار کے سرزمین پر ابھی حالات اچھے ہیں بہتر ہیں مگر دوسرے علاقوں کے حالات بہت زیادہ برے ہو رہے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کی اس آنڈی کو بھی ہم روک سکتے ہیں ہمارا فارمولہ وہی ہے جو ہمارے نبی کا فارمولہ تھا اور وہ فارمولہ کیا تھا ادفع باللتی ہی احسن فائز اللذی بینک و بینہو عداوت کانہو ولی حمیم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا جگری توست بن جائے گا میرے نبی کا حال یہ تھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا میرے نبی نے اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا میرے نبی نے اپنے خون کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اپنے اخلاق کو بہتر بناو میرے پیارے ساتھیوں اور جب بات اخلاق کی آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے اخلاق آپ کی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں آپ کے پریوار کے ساتھ کیسے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں آج تو حالات یہ ہیں کہ آدمی جب صبح سویا رہتا ہے تو بچہ اسکول جاتا ہے اور جب رات کو گھر آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے آج ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لئے ٹائم نہیں ہے ماں الگ موبائل میں لگی ہے باپ الگ موبائل میں لگا ہے اور بچے الگ موبائل میں لگے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لئے ٹائم نکالو میرے بھائی مہاراست کے اندر ایک جگہ ہے شولاپور ایک مرتبہ شولاپور میں ایک پروگرام میں میں گیا ایک صاحب کے گھر میں گیا بڑے اچھے آدمی تھے نیک آدمی تھے انہوں نے کہا مولوی صاحب میں رات میں جب سوتا ہوں تو سور ملک پڑھ کر ضرور سوتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو رات کو سور ملک پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے انہوں نے کہا مولوی صاحب میں سور ملک پڑھ کر کے سوتا ہوں اور جب میں سور ملک پڑھتا ہوں تو میرا چار سال کا پوتا جو میرے بغل میں سوتا ہے وہ اپنے دادا کے موں سے سوئے ملک سنتا ہے اور میرا پوتا سوئے ملک سن سن کر کے پوری سوئے ملک یاد کر چکا ہے اور چار سال کے اُن کے پوتے سے جب میں نے پوچھا تو اس نے فر فر پوری سوئے ملک پڑھ کے اس نے مجھ کو سنا دی سوئے ملک اچھی خاصی لمبی صورت ہے دو دھائی صفے کی صورت ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی چار سال کے بچے کو یاد ہے کیوں کہ اس نے اپنے دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میرے بھائیوں بچے آپ کی بات بات میں دیکھتے ہیں آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں بچہ جب آپ کو گالی دیتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ جب آپ کو گھٹھا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ جب آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ جب آپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ آپ سے سیکھتا ہے اپنے بچوں کی تربیت پر بھی آپ دھیان دیجئے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَطِيمُ مَنْ اِنْتَحَا عَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاتِ وَقَلَّفَاهُ زَلِيلًا یتیم وہ نہیں ہیں جس کے ماں باپ اس کو دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں یتیم وہ بچہ نہیں ہیں جس کی ماں کا انتقال ہو جائے جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اِنَّ الْيَطِيمَ هُوَ الَّذِي تَلْقَالَهُ اُمَّنْ تَخَلَّتْ اَوَّبًا مَشْغُولًا کہتا ہے کہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لئے سمع نہ ہو اور جس کے باپ کے پاس اس کے لئے ٹائم نہ ہو باپ اتنا بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے اور ماں اتنی بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے وہ بچہ یتیم ہے وہ بچہ یتیم ہے میرے پیارے ساتھیوں آپ کا اخلاق سماج کے ساتھ کیسا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا آپ کے پریوار کے ساتھ کیسا ہے یہ پہلے دیکھا جائے گا اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی ہی وانا خیرکم لے اہلی تمہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لئے بہتر ہو اور میں بھی تمہیں اپنے پریوار کے لئے سب سے بہتر ہوں اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے حسی مزاق بھی کرتے تھے سفر میں آپ جا رہے ہیں آپ کی عادت تھی آپ سفر میں قرآن دازی کرتے تھے جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر گئے جاتے تھے اما عائشہ کو لے کر کے آپ سفر میں جا رہے ہیں راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ صحابہ آگے بڑھ گئے تھوڑا سا ناٹا ہو گیا اللہ کے نبین حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تعالی او سابق کی اے عائشہ آ جاؤ ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں ہم دونوں ریس کرتے ہیں دیکھتے کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بیوی کے ساتھ آپ رومانس کریں تو اکیلے میں کریں بیوی کے ساتھ ہسی مزاق کریں تو اکیلے میں کریں بیوی کے ساتھ ہسی مزاق اور رومانس یہ پبلک پلیس میں نہیں کیا جاتا اکیلے میں کیا جاتا صحابہ جب آگے نکل گیا اور سناٹہ ہو گیا اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ کے نبی دوڑنے لگے امہ عائشہ بھی دوڑنے لگی امہ عائشہ فرماتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی میرا بدن ہلکا تھا میں دبلی پتلی تھی میں جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے میں زور زور سے ہسنے لگی اور اللہ کے نبی کو میں چڑھانے لگی کہ دیکھئے میں تو آپ سے آگے نکل گئی اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے کچھ نہیں کہا آپ نے کچھ نہیں کہا آپ نے کوئی بات نہیں کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اتفاق سے اس سفر میں بھی امہ عائشہ آپ کے ساتھ میں تھی اور آپ نے ایک جگہ موقع دیکھا آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ صحابہ آگے بڑھ گئے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آ جاؤ بہت دن ہو گئے ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں امہ عائشہ فرماتی ہیں اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی فَلَمَّا بُدِنْتُو تو اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا اب میں دوڑنے میں وہ اسپیٹ نہیں تھی جو پہلے تھی میرے اندر اس سے ایک سبق یہ بھی ملا جب آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو لائیں تو اتنا پیار کریں اتنی محبت کریں اس کو اتنا ٹائم دیں اس کے شوق اور ارمان کو اتنا پورا کریں کہ اس کی تندرستی اچھی ہو جائے اس کی ہیلت اچھی ہو جائے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائیں اور اتنا کھٹا دیں کہ بیچاری کا وزن اور گھڑ جائے نہیں اس کو اتنی محبت دو اتنا پیار دو کہ اس کا وزن بڑ جائے اور خوشحالی اس کو نصیب ہو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنی محبت دی اور اتنا خوش رکھا کہ وہ کہتے ہیں میں موٹی ہو گئی تھی اور اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی تو اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑ گئے اور میں پیچھے رہ گئی اللہ کے نبی مذکورانے لگے اور آپ نے فرمایا ہا زہی بے تلکہ اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا اس دن تم آگے نکل گئی آج میں آگے نکل گیا یہ تھی اللہ کے نبی کی میریٹل لائف آپ کی ویواہک زندگی آپ کی شادی شدہ زندگی آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے شوہر بھی بنیئے ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو ساتھے ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے اممہ آئیشہ کہنے لگی ایک مرتبہ اللہ کے نبی اممہ آئیشہ سے کہنے لگی اے ایسا مجھے پتا چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو کہا اے اللہ کے نبی کیسے پتا چل جاتا ہے آپ کو کہا اے ایسا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدْ کے رفع کی قسم جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب بے ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج آئیشہ مجھ سے ناراض ہے اما آئیشہ نے مسکرا کر کے کہا آئے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے میں غصے کے حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق و زوجتی اہدی نالی آئے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے آج کوئی پوچھتا ہے یہ آج لوگ میرے پاس آکے کہتے ہیں مولی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی ہماری بیوی وہ نہیں کرتی حضرت آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے آج ایسے شوہر تو ملیں گے جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے آئے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان تُطئیمہا ازا تئیمتا و تقسوہا ازا تسیتا و لا تزر بالوجہ و لا تقب و لا تحجر الا فی البیت آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاو اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے ساکھ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماس مشلی کھا رہے ہو نہیں جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاو و تقسوہا ازا تسیتا اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناو جس میار کا اور جس اسٹینڈرٹ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی میار کا اپنی بیوی کو پہناو و لا تزر بالوجہ اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا و لا تقب و اور کبھی اس کو گالی گلوج مت کرنا و لا تحجر الا فی البیت اور اگر بیوی سے گصہ ہو جاؤ ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو گھر کے اندر حل کر لیا کرو یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی ہے آپ نے فرمایا اللہ تی تسرہو ایزا نظر جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے جلسے میں جا رہی ہے سج کے جا رہی ہے سمر کے جا رہی ہے میک اپ کر کے جا رہی ہے خوشبو لگا کے جا رہی ہے جبکہ جلسے میں خوشبو لگا کر کے سج کر کے سمر کر کے جانا حرام ہے حرام حرام ہے جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی اور عورت اپنے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک نہ پہنچائے تو عورت کا خوشبو لگا کر کے جلسے اور تقریر میں جانا جائے اس کیسے ہو جائے گا میری پیاری ماں و بینوں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی زیب و زینت کا حق دار آپ کا شوہر ہے آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھئے اپنے آپ کو مزین کر کے رکھئے سجا کر کے رکھئے سمار کر کے رکھئے آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے اس کے بعد فرمایا وَتُتِعُهُ اِذَا عَمَرَ جب اس شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب اس شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے آج کل کی بیویاں منواتی زیادہ ہیں اور مانتی کم ہیں وہ لطیفہ آپ نے سنائے نا ایک آدمی گیا اور دیکھا کی مسجد میں تحجد کی نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تحجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں کیسے آپ کی نیت کیسے کھلتی ہے کہا کہ بھائی صاحب میں نے دوسری شادی کر لی ہے میری ایک شادی ہوئی تھی میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس لیے میں تحجد کی نماز میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں اور ڈیلی میں مسجد میں آ کر کہ تحجد پڑھتا تو اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے اس نے بھی دوسری شادی کر لی اور جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا اب وہ دونوں مل کر کے بیچارے دونوں جو ہے مسجد میں تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حالات ہوتے ہیں آج کل کی بیویاں مانتی کم ہیں اور منواتی زیادہ ہیں میری پیاری ماں و بہنوں شوہر یہ بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے اگر لکھا ہے تب میں ساس اور سسر کی خدمت کروں گی اگر نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو پانچ ہزار روپے والا سوٹ دلایا جائے بیوی کو ہر مہینے پچیس سو روپے کے میک اپ کا سامان دلایا جائے بیوی کو سونے کی یہ رنگ دلائی جائے بیوی کو مہنگے مہنگے کپڑے خرید کے دیے جائیں کہا کہ جب قرآن حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے تو آج کے بعد بیوی کو بس جو معمولی کھانا کھا رہی ہے وہ کھائے گی جو معمولی کپڑا پہن رہی ہے وہ پہنے گی آج کے بعد اس کو کوئی شاپنگ نہیں کرانا ہے کہا مولوی صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے میری پھر میرا گزارہ کیسے ہوگا تو کہا کہ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ سوال مت کیجئے کہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے اور شوہر کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ شوہر کے ماں باپ کو خوش رکھئے اس لئے جہاں تک ہو سکے اپنے ساس اور سسر کی بھی خدمت کیجئے نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا یہ محبت کا رشتہ ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے آج کے دور میں بغیر نکاح کے بھی محبت ہو رہی ہے آج کے دور میں پہلے محبت ہوتی ہے پھر شادی ہوتی ہے اس طریقے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں مگر یاد رکھو ایسی شادیاں عام طور سے فیل ہوتی اور ناکام ہوتی ہیں جس کو ہمارے ہاں لب میریج کہا جاتا ہے یہ لب میریج ناکام ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ حرام ہوتی ہے محبت کرو اور پھر شادی کرو یہ اسلام کا کونسپٹ نہیں ہے اسلام کا کونسپٹ ہے شادی کرو پھر محبت کرو اور جب شادی کرنے کے بعد ایک انسان ایک عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن آیاتِهِ يَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُزِكُمْ مَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَتَّةً وَرَحْمًا میرے بندوں ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لئے تمہاری بیویوں کو بنایا تمہاری پتنیوں کو بنایا اور ہم نے پتی پتنی کے بیچ میں ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی علماء کہتے ہیں محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے ہے ایک عمر ایسی آتی ہے کہ مرد بھی بڑا ہو گیا عورت بھی بڑی ہو گئی اب نہ مرد کے اندر کوئی طاقت بچی ہے نہ عورت کے اندر کوئی اٹریکشن بچا ہے اب محبت تو نہیں ہے لیکن رحمت ہے بڑے کو بڑیا کے ذریعے اور بڑیا کو بڑے کے ذریعے بڑی طاقت ملتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے رحمت ہوتے ہیں اس لئے بڑھاپے میں اگر کسی کا جوڑا ختم ہو جائے کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ نے کہا کہ اس رشتے میں ہم نے محبت بھی پیدا کی ہے اور رحمت بھی پیدا کی ہے اور ہم نے تمہاری بیویوں کو اس لئے بنایا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے اس لئے شوہر کو بیوی کے ذریعے سکون ملے اور بیوی کو شوہر کے ذریعے سکون ملے اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن شوہر اپنی بیوی کے لئے لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لئے لباس ہے یہ شروانی میں نے پہنی ہے دسمبر کا مہینہ ہے اس لئے شروانی پہنی ہے اگر یہ جلسہ مارچ اور اپریل میں ہوتا تو شاید میں شروانی نہ پہنتا آدمی موسم کے حساب سے کپڑے پہنتا ہے مرد عورت کے لئے لباس ہے عورت مرد کے لئے لباس ہے کیا مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر کو زمانے کی مصیبتوں سے بچاتی ہے زمانے کے فطروں سے بچاتی ہے جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کی نظریں محفوظ ہو جاتی ہیں اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو زمانے کی نظروں سے بچاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لئے لباس ہیں تو میرے بھائیو اس رشتے کو محبت سے حل کیجئے ایک اچھے شوہر بنیئے اور اپنی ماں اور بینوں سے کہوں گا اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو ایک اچھی بیوی بنیئے اگر آپ کے بچے ہیں تو ایک اچھی ماں بنیئے اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اسی آیت کو جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑی تھی یا ایوہ اللزین آمنو ادخلو فی السلم کافا اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اب ایک آخری بات بیان کر کے بعد ختم کروں گا ہمارے اس دور میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی آئی ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے ایسے ایپ آ رہے ہیں جس میں ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پر آن لائن جوا کھیل رہا ہے کوئی لوڈو کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے کوئی کسی ایپ کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے کوئی سٹا لگا رہا ہے یہ تمام کے تمام طریقے جو آن لائن طریقے ہیں پیسہ کمانے کے یہ حرام ہیں اور یہ جوا اور سٹے کی یہ موڈرن شکلیں ہیں میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا حلال کے ذریعے پیسہ کماؤ اللہ بہت برکت دے گا حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں آپ کو حرام راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کمارہ آئے یا حرام طریقے سے کمارہ آئے چار دن کی زندگی ہے میرے بھائی حرام کمائی کھا کر کے اور اپنے بچوں کو کھلا کر کے اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے کم کھائیے لیکن حلال کھائیے حلال کی سوکھی روٹی حرام کے مرغ سے اور حرام کی مرغن گزاؤں سے بہتر ہے میرے پیارے ساتھیوں صحابہ اکرام کو آپ دیکھئے اللہ کے نبی کو دیکھئے کتنی احتیاط کرتے تھے اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نواسے اور صدقہ کی خجوریں آئی ہوئی ہیں اور ایک خجور اٹھا کر کے حضرت حسن نے موں میں ڈال لی چار سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے چار سال کے نواسے کے پیٹھ میں حرام کی کمائی جائے آپ نے کہا اپنے چار سال کے نواسے سے آپ نے کہا کک کک بیٹا اس کو تھوک دے تھوک دے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اما شعورت انا لانا کل صدقہ میرے بچے کیا تجھ کو پتا نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے تو نبی کا نواسہ ہے تو صدقہ نہیں کھا سکتا اللہ کے نبی نے اپنے چار سال کے بچے کو بتایا کیا حلال ہے کیا حرام ہے میرے پیارے بھائیو اگر آپ کا بچہ کوئی حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے تو آپ پوچھئے اگر حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور آپ شوق سے کھا رہے ہیں تو اس گناہ میں آپ بھی شامل مانے جائیں گے اس لیے اپنی کمائی کو بھی آپ خلال کیجئے اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا آپ علماء سے اپنے تعلق کو جوڑیے علماء سے کونٹیکٹ کیجئے کوئی اگر بزنس آپ کو اچھا لگ رہا ہے کوئی کاروبار اچھا لگ رہا ہے آپ پہلے پتا کیجئے یہ کاروبار صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ بزنس صحیح ہے کہ نہیں ہے ابھی کل کلیا چک میں میرا پروگرام تھا وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں بیڑی بناتی ہیں عورتیں بیڑی بناتی ہیں اور خاص طور سے وہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں یا جو طلاق شدہ ہو جاتی ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے وہ بیچاری بیڑی بنا کر کے اپنی زندگی گزارتی ہیں میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر کوئی عورت بیوہ ہے اس کو سہارا دیا جائے اس کی دوسری شادی کرائی جائے ہاں اگر بہت عمر دراز ہو گئی ہے شادی کے لائق نہیں ہے تو اس کا کوئی اور انتظام کیا جائے لوگ اس کی مدد کریں یا کوئی حلال کام اس کو دیا جائے میں نے کہا بیڑی جب حرام ہے تو بیڑی کا کاروبار بھی حرام ہے بیڑی بنانا بھی حرام ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا گناہ کے کام میں تمہیں ایک دوسرے کی مدد مت کرو میرے پیارے ساتھیوں آپ کوئی بھی کام دھندا کریں کوشش کریں کہ حلال کاروبار کریں اگر کسی بزنس کے بارے میں شک ہے پہلے آپ عالم دین سے پوچھئے جیسے آپ نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں وضو کے مسئلے پوچھتے ہیں گسل کے مسئلے پوچھتے ہیں کاروبار کے مسئلے بھی آپ پوچھئے آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں کہ جیسے من چلے اور جیسے جی چاہے آپ پیسہ کمائیں کل قیامت کی دن آپ کو حساب دینا ہوگا من این اکتسبا تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر تم نے خرچ کیا تھا ان دونوں کا حساب ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے پارے کی روشنی میں رکھی کہ ہمیں اور آپ کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے وَلَا تَتَّبُعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شَيْطَان کے راستے پر مت چلو اِنَّهُ لَكُمَ دُوُّ مُبِينَ شَيْطَان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں یہ رات کا وقت ہے تحجد کا وقت ہے رات کا آخری پہر ہے یہ اللہ کی مقفرت کا وقت ہے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آج کے اس پروگرام میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے جس مدرسے کے لئے آج ہم نے چندہ دیا ہے اللہ ہمارے چندے کو ہمارے دان کو قبول کرے جن لوگوں